نمشکار آدھا دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھڑائنس ایک ککر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو ایک اور بڑا جھٹکا مودی راج میں لگ چکا ہے کس طرح سے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوت کا بہت بڑا بیان جس طرح سے دیش میں ہندو مسلمان ہو رہا ہے اس بیچ آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوت نے آشتہ کو لے کر کے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہاں ان کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو کہ کرناٹک کے اندر حلال میٹ پر پابندی لگانے کو لے کر کے بجرنگ دل کے کارکرتاؤں کا کھلے عام گنڈا گردی دیکھنی کو ملی ہے یہاں پر برجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے ایک مسلم شخص کے اوپر حملہ کر دیا کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو مدھ پردیش میں ایک بی جے پی کے نیتا کو اور پور ویدھائے کو گرپتار کر لیا گیا ہے دوستو ایک ڈاکٹر کے سوسائیٹ معاملے پر اس بی جے پی نیتا کو گرپتار کیا گیا ہے کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو دیش کے گرہ منتری عامت شاہ کا ایک اور قانون کو لے کر کے بہت بڑا اعلان کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو سری لنکا میں بھاری ہنسا کی خبر سامنے آ رہی ہے سری لنکا میں راشت پتی آواز کے باہر بتا جا رہا ہے کہ ہجاروں لاکھوں لوگ سرکار کے خلاب مورچہ کھول کر کے سڑکوں پر آ گئے ہیں کس طرح سے اس کی بھی ویڈیو دکھائیں گے ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو موڈی اور پنجاب کی عام آدمی پارٹی سرکار ایک بار پھر سے ایک دوسرے سے بھیڑ گئے ہیں دوستو پری پیڈ میٹر اور جو ہے اس میں سمارٹ میٹر کو لے کر کے موڈی سرکار اور پنجاب کی عام آدمی پارٹی سرکار میں بھینکر بوال ہو گیا ہے کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو اتر پردیش میں یوگی سرکار کا بہت بڑا اعلان محسن رجہ جو کی پورو منتری ہیں اتر پردیش کے تھے اب ان کو ایک نیا پت دیا گیا ہے کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اسے پہلے چھوٹی سرکار ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سرکار شیئر کریں چانگو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں گے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے دوستو ہمارے دیش میں لگاتار ایل پی جی سیلنڈر سے لے کر کے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اسی بیج خبر آ رہی ہے کہ مودی راج میں دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو ایک اور بڑا جھڑکا لگا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ایل پی جی سیلنڈر کے نئے ریٹ آج جاری ہو گئے ہیں اس بار ایل پی جی گیس سیلنڈر ایک جھڑکے میں دوستو پچاس روپے مہنگا ہو گیا ہے یہاں وردھی گھریلو ایل پی جی سیلنڈر میں نہیں بلکہ کمرشل گیس سیلنڈر میں ہوئی ہے اس لئے گھریلو ایل پی جی سیلنڈر اپو بھوکتاؤں کو فلحال رہات ملی ہے کیونکہ ابھی دس دن پہلے گھریلو ایل پی جی سیلنڈر کے دام لگ بگ پچاس روپے بڑھائے گئے تھے لیکن اس کے بعد اب جو کمرشل ایل پی جی سیلنڈر ہے اس میں دھائی سو روپے کی بڑھوتری پانچ راجوں کے ویدان سبا چنہ ہونے کے بعد موڈی سرکار کی طرف سے بڑھا دیئے گئے ہیں تو یہ جنتہ کے اوپر ایک اور مہنگائی کی مار جو ہے پڑھنے جا رہی ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے آر ایسس کا آستہ کو لے کر کے بہت بڑا بیان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں راشتی سوہم سے وقت سنگ یعنی آر ایسس کے پرمک موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ جانچے پرکے بغیر کسی بھی آستہ یا وشواز کو خارج نہیں کیا جانا چاہیے وگیان اور آستہ نہیں کیا جانا چاہیے خارج بھاگوت نے ویدوں سے گیان پرات کرنے اور ان کے پرسار کے مہتوں پر جور دیتے ہوئے کہا کہ نہ تو وگیان اور نہ ہی آستہ کو سرے سے خارج کیا جانا چاہیے انہوں نے برسپتوار کو کہا کہ ڈاکٹر چنہ چنہ کے شو ساسری کی پستک ویدک فیلوسیفیکل ریمیڈیز کے ویموچن کے اوسر پر یہ بات انہوں نے کہی ہے ان کا سیدھے طور پر کہنا ہے کسی بھی دھرم کی آستہ کیوں نہ ہو اس کو خارج نہیں کیا جانا چاہیے اور ہاں اس کے ساتھ سائنس کو بھی خارج نہیں کیا جانا چاہیے یہ رسس پرموک مہن بھاگوت کا بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب لگاتار ہمارا دیش میں ہندو مسلم کے معاملے پر لگاتار بھی بات جاری ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو کرناٹک سے آ رہی جہاں پر حلال میٹ بیچنے والے ایک شخص کے اوپر بجرنگ دل کے کارکرتوں نے حملہ کر دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک کے مقمیتری وسوراج بومئی نے کہا ہے کہ ان کی سرکار حلال میٹ کے خلاب اٹھائی گئی گمبھیرہ پتی پر گوھر کرے گی اس کے مہج ایک دن بعد بجرنگ دل کے کچھ کارکرتوں نے گروار کو بھدراوٹی میں ایک مسلم وکریتہ پر حملہ کر دیا ہے شیوموگا کے ایس پی بی ایم لکشمی پرساد نے سمچا ریجنس این آئی کو بتایا کہ اس معاملے میں سمجھنے دھاراؤں کے تحت پراتمی کی درج کی گئی ہے پرچار کرنے کے لئے سڑکوں پر بجرنگ دل کے کارکرتہ اترے تھے لیکن سڑکوں پر اترنے کے بعد کس طرح سے انہوں نے تانڈوں مچا ہے کس طرح سے مسلم پریواروں کو مسلم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے یہ خبر آپ کے سامنے ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے پریانکہ گاندھی کو ٹرین کا ٹکٹ بھیجنے والے بی جے پی پور کے پور ونیتہ اور ویدھائیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق راجستان پولیس نے گروار کو دوستا جلے کی ایک ڈاکٹر کی آدمتیا کے معاملے میں بھاجپا کے پور ویدائک جی تیندر گوڑوال کو گرفتار کیا ہے گوڑوال بھاجپا کے راج سچیو ہیں وہاں ہی میں کانگریس نیتا پریانکہ گاندھی کو ٹرین کا ٹکٹ بھیجنے کے لئے چرچہ میں تھے انہوں نے پریانکہ گاندھی کو لڑکی ہوئی لڑ سکتی ہو نارے کیا دلاتے ہوئے ایک نابالک کے ساتھ کا تھی ساموہیق دوسکرم کے سندرم میں جل سے جل راجستان کا دورہ کرنے کے لئے کہا تھا لیکن اس کے ترند بات بتایا جا رہا ہے کہ دوستا جلے میں ڈاکٹر ارچنا شرما کی جس طرح سے یعنی گھٹنا ہوئی تھی اس معاملے پر بی جے پی کی اس نیتا کا نام سامنے آیا تھا اور اس کے بعد پولس نے بی جے پی کے پورویدھائک اور نیتا کو گرفتار کر لیا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اسم میں ایک اور کانون کو لے کر کے دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کا بہت بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اسم ناغالینڈ اور مڑی پور میں کم کیے گئے سپاہ کانون کے چھیتر امیت شاہ نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے کہا ہے کہ کیندر نے دشکوں کی اشانتی کے بعد ناغالینڈ آسم اور مڑی پور میں شرسطبل ویسے صدقار ادنیم اپسپا کے تحت چھیتروں کو کم کرنے کا فیصلہ کیا امیت شاہ نے ٹویٹ کر یہ بھی بڑی جانکاری دی ہے کہا ہے کہ جو اپسپا کا چھیتر ہوتا ہے یعنی اس کا ڈشنس ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے گا جس سے جو ابھی تک اپسپا کو لے کر کے ویواد چل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو سری لنکا سے آ رہی ہے جہاں پر بتا جارہا ہے کہ راشت پتی آواز کے باہر بھینک کر ہنسہ دیکھنے کو ملی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں سری لنکا میں جاری آرثک سنکٹ کے بیچ راشت پتی گوٹ بایا راکش پچھے کے سیفے کے مانگ اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے پری پیڈ میٹر اور سمارٹ میٹر کو لے کر کے مودی سرکار اور پنجاب کی عام آدمی پاٹی سرکار رامنے سامنے آ گئے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پری پیڈ میٹروں کو لے کر کے کیندر سرکار اور پنجاب سرکار رامنے سامنے ہیں کیندر کی چیتاونی کے بعد بھی پنجاب نے پری پیڈ میٹر لگانے سے منع کر دیا راج سرکار نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں سمارٹ میٹر لگائے گی پنجاب کی اور سے کہا گیا ہے کہ وہ کیندر دوارہ دیئے گئے سمائے میں اتنی بڑی سنکھیا میں میٹر لگانا سمباؤ نہیں ہے پنجاب میں ہر سال لگ بھگ بارہ سو کروڑ روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے راجوں میں بجلی چوری کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کیندر کی اور سے پری پیڈ میٹر لگانے کے لیے دیے جا رہے ہیں لیکن پنجاب سرکار نے کہا ہے کہ وہ پری پیڈ میٹر نہیں لگائیں گے وہ یعنی کی ڈیجٹل میٹر ہی لگائیں گے یوگی سرکار میں منطری تھے بی جے پی کے ان کو اب نیا پت دے دیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں محسن رجانے سمالہ ہچ کے میٹی کے چیرمن کا پارکاربار سیم یوگی آدیت ناد نے یہ تحفہ ان کو دیا ہے آپ کے اپنی کیارہ نیچے کمڑ بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلاؤں گے سبسکرائب سرور کریں